بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم and welcome to my youtube channel آج کی اس ویڈیو میں ہم نے دیکھنا ہے کہ فوج تاری کیس میں کریمنل کیس کے اندر اگر مستغیث شادت پیش نہ کرے ڈیلے کرے تو پھر آپ کے پاس کیا ریمیڈی ہے اب ریمیڈی تو آپ سب کو شاید بینگ این ایڈوکیٹ آپ کو معلوم ہوگی شاید لیکن ایک جو عام لیمین ہوگا اسے نہیں پتہ ہوگا لیکن بینگ این ایڈوکیٹ آپ کو یہ ذہن میں اتماعی کا انسر کے مجزم کو بھری کر سکتی ہے عدالت یا اس کو اسٹاپ کر سکتی ہے پروسیڈن کو عدالت تو یہاں پر آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ تو آپ کو چیز آپ کو شاید علم ہو لیکن قانون کیا کہتا ہے یعنی اس میں کوئی ہماری سپریم کور کا کوئی فیصلہ بھی موجود ہے اس میں ہماری عدالتوں کا کیا فیصلہ جاتے ہیں کیا خیالات ہیں عدالتوں کے سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب کوئی دریم قدمہ کوئی طیفہ یا لاج ہوتی ہے انویسٹیگیشن ہوتی ہے چلان پیش ہوتا ہے چلان پیش ہونے کے بعد جو ہے وہ یعنی جسے ہم استفسار اول بھی کہتے ہیں فرس جو چارج فریم ہوتا ہے جب تو اس کے بعد شادت کا پروسیس شادت کا مجھ شروع جاتا ہے مستعیس مقدمہ جو ہوتا ہے جس نے افعیات درج کروائی ہوتی ہے لاج کروائی ہوتی ہے اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ جو گواہان ہوتے ہیں ان کو فردن فردن جو چلان میں لکھے ہوتے ہیں گواہان آئی ویٹنسز زبطی کے گواہان فردت جو ہوتے ہیں مختلف گواہان کی جو مختلف اس میں ہوتی ہے ایک کیفیت ہوتی ہے اس حساب سے گواہان بھی ہوتے ہیں مختلف شاید تس سوں پندروں بھی سوں تو کوئی زبطی کا گواہ ہو گیا کوئی چشم دید گواہ ہو گیا پیش کرنا ہوتا ہے ایک سر میں نے دیکھا ہے پریکٹس کے اندر کے کیا کرتا ہے مستقیس کیا کرتا ہے کہ کیسے اگر دیکھتا ہے میرا کیسے پیش ہے تو وہ گواہان کو پیش ہی نہیں کرتا وہ ڈیلے کرتا رہتا ہے ڈیلے ٹکٹکس اور موکے لیتا رہتا ہے اس کی کونسل بھی تو اب اس سے نبھٹنے کے لیے ہماری سپریم کورٹ نے بھی سکتی سے جو ہے اس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی موجود ہے پہلے تو یہ تھا کہ دو سو انچاز کے تحت پروسیڈنگ بھی سٹاپ ہو سکتی تھی لیکن ہماری سپریم کورٹ نے اس چیز کو مدد نظر رکھتے ہوئے کہا کہ اگر وٹنسز کو نہ پیش کریں مستعیس متعدد مواقع لینے کے بعد تو جو ملزم ہوگا جو ایک چوز ہوگا وہ اس کو بھری کیا جائے گا وہ بھری ہو سکتا ہے اب بھری ہونے کے لیے آپ کو پتہ ہونا کہہ کے کوئی کیس میں جب ٹرائل ہوتا ہے کوئی ڈاؤٹ سے ہوں کوئی شادت متضاد ہو تو ملزم کو بھری کیا جاتا ہے یا پھر مستعیس اپنے کیس کو ثابت نہ کر سکے تو تب بھری کیا جاتا ہے لیکن یہاں پر ایک نیش سیچویشن آگے کہ اگر مستعیس گواہان کو پیش نہیں کر رہا ڈیلے کر رہا تو اس کو اب میں نے دیکھا ہے دولتوں میں کہ چھے چھے ماہ آٹھاٹ ماہ یعنی ایون سال تک بھی کوئی ایک گواہ کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ریکارڈ نہیں ہوتی جو مستعیس مقدمہ اس کی سلیکنس اس کے ڈیلے کی وجہ سے تو اس میں ہماری سپریم کورٹ اسی اماد دوہزار سترہ پیج انیس سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے یہ سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر اس اس کیس میں آٹھ ماہ سے مستعیس کوئی گواہ نہیں پیش کر رہا تھا تو اس میں اس میں مجزم کو کیا کیا گیا جو ہے وہ بھری کیا گیا اور کہا گیا کہ اوورال جنرل یہ ایک لا جو ہے اس کو سٹل کیا گیا کہ مستعیس مقدمہ جو ہے وہ اگر گواہان کو پیش نہ کرے دلیے کرتا رہے تو جو ایکیوز ہے وہ حالی سٹاپ کو سٹاپ نہیں بلکہ ایکیوز جو ہے وہ لائیبل ٹو بی ایکویٹیٹ آئے کہ اس کو ایکویٹ کیا جا سکتا ہے اسی چیز کو مدد نظر رکھتے ہوئے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کی ویڈیو سے آپ کو خطا چلا ہوگا کہ اگر مستعیس مقدمہ اور ایسا روز مرہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ دلیے کرے گواہان پیش نہ کرے تو اس میں عدالت کیا کروائی کر سکتی ہے اور میں نے سپرم کورڈ کا فیصلہ بھی کورڈ کیا ملتا ہے نیکس ویڈیو میں تک تک کے لئے اپنا خیار رکھئے اللہ حافظ بھیک ڈیو 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 ڈ